اسلام علیکم ناظرین انڈیا نے لدہہ والی سائٹ پر اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ آپ سٹاک جمع کر لیں اور اب جو نیا آرڈر آیا ہے کشمیری حکومت کی جانب سے کہ دو مہینے کے لیے لپی جی سب لوگ سٹاک کر لیں کھانا سٹاک کر لیں اور جتنے بھی وہاں پر بڑے سکول ہیں اور اہم مقامات ہیں ان کی بلڈنگز کو حالی کروا لیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ یہ آرمی اور سیکیورٹی فورسز کے لیے ہنگامی طور پر حالی کر دیے جائیں یہ سب کچھ کیا گیا ہے کیونکہ انڈیا لدہہ میں بیک فوٹ پر آ گیا ہے اور اس کے علاوہ نہ صرف کشمیر اور کارگل بلکہ سیاچن بھی ہترے میں پڑ گیا ہے اور یہ ساری تفصیلات ہم آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتاتے آ رہے ہیں تو دوستو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ایوری ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹس ضرور کریں تو دوستو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں جٹ تیاریں مکمل طور پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور وادی میں ہر جگہ پر اڑ رہے ہیں لدہ کے اوپر بھی یہی صورتحار ہے انڈیا کی ائر فورس کو جو سب سے بڑا حطرہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے بقاول پاکستان کے بیسز چائنہ کو دیے جا سکتے ہیں اور چائنہ یہاں سے کشمیر والی سائیڈ پر حملہ کر سکتا ہے اس وقت کارگل اور سیاچین کے اندر پاکستان کی فورسز آ سکتی ہیں اور یہاں سے وہ انڈیا کو دبوچنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ نیپال والی سائیڈ نیپال تیار ہے وہاں پر چائنہ لدہ والی سائیڈ سے تیار ہے اور ان کا حیال ہے کہ پاکستان بھی یہاں پر آ سکتا ہے جبکہ انڈیا اس وقت ڈبل پلان کر رہا ہے انڈیا کی صورتحال یہ ہے اس وقت یہ کام کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ازاد کشمیر والی سائیڈ پر حملہ کر دے یا سیالکوٹ والی سائیڈ پر حملہ کر سکتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ وہ چائنہ کی توجہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو بالکل نئی سیٹلائٹ تصویریں آئی ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چائنہ بہت آگے تک جا چکا ہے اور وہ لدہ کے آخر تک پہنچ چکا ہے اور چین کو بس تھوڑا سا آگے بڑھنے کی دیر ہے اور لدہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل جائے گا انہوں نے پہلے ہی انڈین فورسز کو کہہ دیا ہے کہ آپ یہاں سے نکلیں انڈیا نے کہا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اسی علاقے کی وجہ سے بات چیت بھی ہوئی تھی اس بات چیت میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ کون سا معاہدہ آپ نے کیا ہے تو جواب دیا گیا کہ زبانی معاہدہ کیا گیا تھا گوروں کے ساتھ انیسویں صدی میں لیکن چائنہ نے کہا کہ ہم ایسے کسی معاہدے کو نہیں مانتے یہ ہمارے علاقے ہیں اور پچھلے آٹھ سو یا نو سو سال سے ہمارے علاقے ہیں جن پر اب انڈیا نے قبضہ کر رکھا ہے اس ساری صورتحال کے بعد انڈیا نے لدہ اور مقبوضہ وادی میں آرڈر جاری کر دیا کہ تمام لوگ اور تمام متعلقہ محکمیں ہراک اور تمام ضروریات زندگی کے سٹاک کو یقینی بنائیں اور سختی سے کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی سستی نہ برتی جائے کیونکہ چائنہ کے ساتھ جو تنازعہ ہے وہ کسی بھی وقت مارکے میں بدل سکتا ہے اصل میں گیس سلنڈرز کا جو سٹاک سب سے زیادہ ضرورت جس کی ہوتی ہے نومبر میں کیونکہ نومبر میں سردی شروع ہو رہی ہوتی ہے اور نومبر کے بعد اگلے تین یا چار مہینے برف باری میں کوئی بھی بات یقینی نہیں ہوتی کہ کیا صورتحال بنے گی کیونکہ برف سے کئی ہفتے اور کئی دفعہ کئی مہینوں تک ہائی ویز کلیر نہیں ہوتی لیکن تریح میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ گرمیوں کا عروج ہے اور انہوں نے سٹاک جمع کرنے کے لیے آرڈرز جاری کر دیئے ہیں اس کے علاوہ سب سے اہم صورتحال یہ بنی ہے کہ کشمیر کے اندر بغاوت کھڑی ہو سکتی ہے اس وقت کشمیر کے اندر بہت جگہ پر مظاہرے ہو رہے ہیں اور لوگ پاکستان کے علاوہ چائنہ سے بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پر فوجیں لے کر آئیں اور ہمیں ازاد کروائیں یہ سب کچھ انڈیا کی تریح میں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تو جب انڈیا نے بالا کوٹ ڈراما کرنا تھا اس وقت بھی انہوں نے ایسی ہی صورتحال پیدا کی تھی کہ کشمیر کے اندر بلڈنگز حالی کروانا شروع کر دی تھی اور کہا تھا کہ ہماری فورسز یہاں پر ہوں گی اور انہوں نے اپنی عوام کو کہا تھا کہ آپ نے ہراک زہیرہ کرنی شروع کر دینی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تنازعہ بڑھ جائے اور دو تین مہینے تک جاری رہے ناظرین اس وقت صورتحال جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا پلان بھی یہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا پر جلد یا بدیر چڑھائی کرنی ہی ہوگی کیونکہ کوئی ادارہ یا حکومت چاہے یا نہ چاہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس جنگ سے علیدہ رہ سکیں جو انڈیا اور چائنہ کے درمیان شروع ہونے جا رہی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چائنہ انڈیا کے علاقے قبضہ میں کرتا جائے اور انڈیا کی چکن نیک پر ہاتھ رکھ لے اور انڈیا دیکھتا رہے کیا ایسا ممکن ہے کہ انڈیا ہموشی سے دیکھتا رہے اور اس کی آٹھ ریاستیں اور ساڑھے چار کروڑ لوگ الگ ہو جائیں اور وہ کچھ نہ کرے وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گا اکاش مزائل انہوں نے لدہ میں نصب کر دیا ہے اس وقت ان کے چنوک اور دوسرے ہیلیکاپٹرز اور تیارے وہاں پر کشمیر اور لدہ میں مکمل طور پر پیٹرول کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر لڑائی ہونے جا رہی ہے میں ابھی روس سے وزٹ کر کے واپس آیا ہوں اور انہوں نے کہا کہ آپ چائنہ سے کوپریٹ کریں یعنی تعاون کریں اور روس نے ہماری مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے لہٰذا اس تمام صورتحال میں ان کے آرمی چیف جو لدہ گئے تھے انہوں نے وہاں پر بتایا کہ حالات بہت زیادہ حراب ہیں آپ تیار رہیں کسی بھی وقت مارکہ شروع ہو سکتا ہے اور اگر آپ اس کی تیاری نہیں کرتے ہو کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند دن پہلے ایک میڈیا چینل سے گفتگو کی تو وہ بڑے تھکے ہوئے انداز میں انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انڈیا کے اندر جو پروفیشنل لوگ ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انڈیا کیا کرنے جا رہا ہے کبھی جیلی حملہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کر دیا لہٰذا اس تمام صورتحال میں پاکستانی قوم کو بھی تیار رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت محول بدل سکتا ہے کیونکہ ساؤتھ چائنہ سی کے اندر بھی حالات حراب ہیں یہاں پر بھی حالات حراب ہیں لیکن اگر یہ وہی مارکہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جس کے بارے میں بتایا یعنی غزوہ ہند اور نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشنگوئیاں بھی موجود ہیں تو پھر آپ اس پیشنگوئی پر پختہ ایمان رکھ لیں کیونکہ وہ پیشنگوئی نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے جو کہ آپ نے آگے دنیا کو دینا ہوتا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ اہم ترین یہ بھی ہے کہ کشمیر کی ازادی کی بھی پیشنگوئی کی گئی ہے کہ انشاءاللہ کشمیر ضرور ازاد ہوگا اور انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا دوستو ایوری ڈی ٹی وی کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر رجز پر کمنٹس ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ